اسلام علیکم میں ہوں عبد الرحمن آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک انتہائی افسوسناک واقعے پر ہم بات کریں گے ہم سنتے آ رہے ہیں پچھلے دو سالوں سے کہ پاکستان کو اقلیتوں کے لیے بھی ایک محفوظ ملک بنایا جائے گا پاکستان میں جو سیاحتی سرگرمیاں ہیں اس کو فروک دینے کے لیے بھی حکومت بہت زیادہ زور لگا رہی ہے اس کے علاوہ جو ریلیجیس ٹوریزم ہے اس کے حوالے سے بھی وہ حکومت جو ہے پورا فوکس کر رہی ہے لیکن ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے پاکستان کے صوبہ خیبر پکتون خواہ کے زیرہ کرت میں ایک مذہبی انتہا پسند جماعت کے کارکنوں نے ایک مندر کے اوپر حملہ کیا اور اس کو اس میں آگ بھی لگائی وہاں پر ہلڑ بازی کی وہاں پر کافی زیادہ تباہی مچائی جس کے بعد پاکستان میں ایک شدید گصہ پایا جاتا ہے چاہے گنمنٹ ہو چاہے ہماری عدلیہ ہو یا عوام ہو سارے کے سارے لوگ ہمارے ہندو بائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں کوئی بھی اس مذہبی انتہا پسند جماعت کے ساتھ نہیں کھڑا ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس واقعے کی کمپلیٹ ڈیٹیل شیئر کریں گے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا ہے کون لوگ اس میں ملوث ہیں اور جس جگہ کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا اس کی ایک مکمل تاریخ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پر کیونکہ اس کی پوری تاریخ ہے یہ پہلی مرتبہ یہاں پر ایسا واقعہ پیش نہیں آیا اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو مذہبی جماعت ہے یہ اس کا جو منافقانہ رویہ ہے وہ کس طرح سے ایاں ہوتا ہے یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس کے بعد تیز دسمبر دوہزہ بیس کو بدھ کے روز صبح خیبر وقتون خاک کے زلہ کرک کی ایک تحصیل ہے بانڈا داؤد شاہ اس میں ایک مذہبی جماعت کے مشتعل مظاہرین نے ہندووں کی ایک مقدس مقام پر حملہ کیا اور اس کے بعد وہاں پر حلہ بول دیا توڑ پوڑ بھی کی اور وہاں پر آگ لگا دی گی اب آپ بطور مسلمان سوچئے کہ اگر ہمارے کسی مقدس مقام کی بے حرمتی ہوتی ہے تو ہمیں کتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے انڈیا کے اندر جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا وہاں پر مندر بنایا گیا پاکستان میں مسلمانوں کا کتنا زیادہ اس کے اوپر احتجاج تھا تیس دسمبر کو یہ واقعہ پیش آتا ہے یہ اس مذہبی جماعت کے کارکون اس مندر کے باہر جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر احتجاج کرتے ہیں احتجاج اس چیز کے خلاف تھا کہ اس مندر کی توسیق ہی جاری تھی اس مندر کی توسیق ہندو اپنی مرضی سے نہیں کر رہے تھے بلکہ کورٹ کے حکم کے بعد اور حکومت سے اجازت کے بعد اس مندر کی توسیق ہی جاری تھی شروع کے اندر یہ جو احتجاج تھا یہ مشتعل نہیں تھا یہاں پر احتجاج کے لئے لوگ جمع ہوئے اور کافی دیر تک احتجاج کرتے رہے لیکن اس کے بعد اس جتھے میں کچھ ایسے لوگوں نے نعرے لگائے اور کچھ ایسی بات پر کی کہ حکومت ہندووں کو نہیں رکے گی ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا جس کے بعد انہوں نے اس مندر کے اوپر حملہ کیا اس مندر کی ایک پوری تاریخ ہے اگر ہم اس کی تاریخ کو دیکھیں تو ایسے تو پاکستان میں بے شمار مندر ہیں ہندووں کے سیکنڈوں ہزاروں مندر موجود ہوں گے لیکن یہ جو خاص طور پر مندر ہے اس کی تاریخ کافی زیادہ پرانی ہے قیام پاکستان سے پہلے کی یہ جو جگہ ہے یہ ایک کرک کے اندر موجود ہے اور یہ ہندووں کا ایک بہت ہی مقدس مقام سمجھا جاتا ہے جس کو قیام پاکستان سے پہلے اور اس کے بعد بھی ہندو جو ہے بڑی بڑی دور سے آتے ہیں بیرون ممالک سے آتے ہیں خاص طور پر اس جگہ کی زیارت کرنے کے لیے قیام پاکستان سے پہلے اس علاقے کے اندر قرر کا یہ جو علاقہ ہے یہاں پر ہندووں کی اکثریت تھی لیکن اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد یہاں سے ہندو جو برادری تھی انہوں نے ہجرت شروع کر دی وہ زیادہ تار لوگ ہجرت کر کے سندھ چلے گے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ بھارت چلے گے تو اس علاقے کے اندر جو ہندو کی عبادی ہے وہ کچھ زیادہ نہیں ہے بلکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے لیکن یہ جو مقام ہے یہ ان کے لیے بہت زیادہ مقدس ہیں اور یہاں پر وہ گاہے بگاہے آتے رہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ہر جمعے رات کو بہت سارے ہندو اس زیارت کے لیے آتے ہیں پہلے اس جگہ کے حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے پاکستان کے اوورال بھی حالات ٹھیک نہیں تھے لیکن اب جو کیسکیورٹی کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے تو حکومت کیونکہ پاکستان کو سیاحتی ملک بنانا چاہتی ہے تو اس کے لیے حکومت نے بھی اقتماعت کی اور بیرون نے ممالک سے بھی ہندو اب اس جگہ کی زیارت کے لیے آنے لگے تھے کیونکہ اب آنے والے لوگوں کی تداد کیونکہ بڑھ گئی تھی تو یہ جو جگہ تھی بہت چھوٹی تھی تو اس وجہ سے ہندو چاہتے تھے کہ اس جگہ کی توسی کر دی جائے ساتھ والی جو زمینے ہیں ان کو اس کے ساتھ ملا کر اس جگہ کی توسی کر دی جائے کیونکہ ان کو مشکلات ہوتی ہیں لوگ زیادہ آ جاتے ہیں تو اس لیے انہوں نے اس کے آس پاس کی جو زمینے ہیں ان کے مالکان سے بات کی اور وہ زمینے خرید لے پیسے بھی انہوں نے اپنی جیب سے دیے لیکن اس کے باوجود ایک مذہبی جماعت جس کو میں انتہاب سنجماعت کہہ رہا ہوں جمعیت علماء اسلام فیر کی بات کر رہا ہوں جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمن ہے انہوں نے اس کی برپور مخالفت کی اور ہندووں کو یہ زمین خریدنے کی جالب نہیں دی اب اجادت دینا حکومت کا کام ہے لیکن یہ یہاں پر اپنی طور پر ہی حکومت میں ہیں اس مندر کی توسیع کے معاملے پر جمعیت علماء اسلام کو بہت زیادہ اتراز تھا اور انہوں نے اس کی اوپر گائے بگائے اترازات اٹھائے یہاں پر احتجاج بھی کیا اور ہندووں کو دمکیاں تک دی کہ ہم آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گے لیکن حکومت نے اس کی بقاعدہ طور پر اجادت دی لیکن کیونکہ یہ معاملہ اتنا زیادہ سادہ نہیں ہے اور اس کی طریقہ کافی زیادہ پرانی ہے انیس سو ستانوے میں بھی یہاں پر توڑ پھوڑ کی گئی تھی ایک ہندو جو کے بعد میں مسلمان ہو کے تھے اور عالم دین بن گئے تھے انہوں نے اس مندر کی توڑ پھوڑ کی تھی جس کے بعد سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے دوہزار چودہ میں سپریم کورٹ نے ایک نوٹس جاری کیا تھا اس کے مطابق اس کی دوبارہ سے تعمیر کی جائے اور دوہزار سولہ میں اس کی بقاعدہ طور پر تعمیر شروع کر دی گئی تھی اب اس کی توسیع کا معاملہ جو ہے وہ بھی عدالتوں میں گیا اور اس کی اوپر بھی عدالت نے ہندووں کے حق میں فیصلہ سنایا اور یہ کہا کہ چار مرلے زمین اس کے آس پاس جو ہے ہندو اس کو اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں جب حکومت نے اجازت دے دی ہے عدالتوں نے ہندووں کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے تو اس کے بعد کسی کو جورت نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو روک سکیں ابھی سارے واقعے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کرک میں ہونے والے حملے کا نوٹس لے لیا ہے اور بقاعدہ طور پر اس کے اوپر نوٹس جاری کیا کہ تمام جو افراد ہیں ان کو گرفتار کیا جائے جس کے بعد ایف ای آر بھی درج ہو چکی ہے اور پانچ جنوری کو سپریم کورٹ کا ایک بینچ اس نوٹس کی سماعت کرے گا اس ایف ای آر کے اندر جو کہ درج ہو چکی ہے اہدہشے گردی کی دفعات کو شامل کیا گیا ہے اہدہشے گردی ایکٹ کے مطن سیون ایٹی اے اور دیگر دفعات کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے اب اس مندر کی فاضت کے لیے کہ یہاں پر مزید کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آئے یہاں پر پولیس کی باری نفری یہاں پر تائنات کر دی گئی ہے اگر ہم اس ایف ای آر کی بات کریں کہ کن کن لوگوں کو اس میں نامزد کیا گیا ہے تو کرک کے علاقے ارمڑ کے ایک رہائشی مولانا محمد شریف اور کرک کے علاقے ٹیری کے مولانا حافظ فیض اللہ کو اس ایف ای آر کے اندر نامزد کیا گیا ہے اب اس میں جو مین مجرم ہیں میں اس کو مجرم ہی کہوں گا کیونکہ سب نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ ہی تھے وہاں پر ملزم نہیں میں کہوں گا مولانا محمد شریف وہ شخص ہیں جو کہ اس سب کو لیڈ کر رہے تھے ان دو شخصیات کے علاوہ تین سو سے چار سو نامعلوم افراد کے خلاف ایف ای آر درج کا لی گئی ہے اس رپورٹ میں جمعیت علماء اسلام کے دیگر جو علماء ہیں رہنماء ہیں ان کا بھی ذکر ہے جن میں سے ایک رہنماء وہ ہیں جنہوں نے کچھ عرصہ قبر مسلملی قنون چھوڑ کر جمعیت علماء اسلام میں شمولیت اختیار کی تھی جن کا نام رحمت اسلام خٹک بتایا جاتا ہے اب یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے اور اس کے بعد اتنا زیادہ رسپونس آیا ہے لوگوں نے اس کے اوپر شدید رد عمل دیا ہے اور سپریم کورڈ نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے پانچ جنوری کو بقاعدہ طور پر اس کی سماعت ہوگی اس سے پہلے بھی یہ کیس عدالتوں میں جاتا رہا ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے لیکن اس سب واقعے کے اندر جو جماعت ملوث ہے اس کا نام ہے جمعیت علماء اسلام اور جس کے سربراہ ہے مولانا فضل الرحمان یہ وہ شخصیت ہے جو کہ اسلام کے نام پر مذہم کے نام پر لوگوں کو تفریق کرنے پر طلع ہوئے ہیں حکومت کے خلاف کوئی تحریک ہو عدلیہ کے خلاف کوئی تحریک ہو پاکستان فوج کے خلاف ریاست کے خلاف کسی بھی چیز کے خلاف کوئی تحریک ہو یہ ایسے صحابے جو کہ سب سے آگے نظر آتے ہیں یہ وہ شخصیت ہے جن کا پاکستان کی عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا ہوا دو دا ٹھارہ میں یہ وہ بے شرم شخص ہے جو کہ اپنے حلقے سے ہارا ہوا ہے اور اس کے بعد پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتوں کو اس نے آگے لگایا ہوا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ استیفہ دے ایک ایسا بندہ جس کے بعد اپنی اسمبلی کی سیڈ نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ وزیراعظم کو کہ آپ استیفہ دیں اور اس سب کو کرنے کا مقصد کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویسی ہے کہ ایک مذہبی جماعت ہے اس لئے انہوں نے اس مندر کو تباہ کر دیا یا اس میں آگ لگا دی اس سب کے بیچے ایک نیرٹیو ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ یہودیوں کی ہے یہ یہودی ایجنٹ ہیں اس لئے یہ مندروں کی تمیر کر رہے ہیں اسلامباد میں مندر کے معاملے پر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے شور مچایا حالانکہ کسی بھی جمہوریت کے اندر جو اقلیتیں ہوتی ہیں ان کے بھی اتنے ہی حقوق ہوتے ہیں جتنے کی اکثریت کے ہوتے ہیں اگر ان کے وہاں پر جگہ کام پڑھ رہی ہے اور انہیں جگہ خرید لی ہوئی ہے عدالتوں نے ان کو اجازت دی ہے تو آپ کوئی نہیں ہوتے ان کو روکیں کہ آپ اس جگہ پر مندر دمیر نہیں کر سکتے یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے اوپر اگر سپریم کورڈ ایک سکٹ ایکشن لیتی ہے اور ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے تو ان لوگوں کو ایسا سبق سکھانا چاہیے کہ کسی اور کی ہمت نہ ہو سکے کسی سکھ پر کسی ہندو پر یا کسی بھی اقلیت کی اوپر اس طرح کا کچھ اور کر سکے یا کسی کی بھی مقدس جو مقامات ہیں ان کی عبادت گاہیں ہیں وہاں پر جا کر کسی مذہبی جماعت کی کسی انتہا پسند جماعت کی اتنے جورت نہ ہو سکے کہ وہاں پر جا کر کچھ توڑ پھوڑ کر سکے تو امید کرتے ہیں اس کے اوپر سکت ایکشن لیے جائے گا اور ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا تاکہ پاکستان میں دوبارہ سے اس طرح کے واقعات پیش نہ آئیں کیونکہ جب بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو انٹرنیشنل سطح پر یا خاص طور پر بھارت میں بہت زیادہ اس کے اوپر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اقلیتوں کے حوالے سے پاکستان میں اس طرح کی حالات ہیں ان کے ساتھ بہت ناروہ سلوک برتا جاتا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کر دیجئے اور اگر آپ نے بھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں کیونکہ ہم اس چینل کے اوپر آپ کے لیے اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں تو جب بھی ہم کو نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ اس کا نوٹفکیشن مل جائے موسیقی